آج میں اوفیشلی طور پر پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں اور اس کا میں نے آپ کو جو ریشنل ہے جو ریزنز ہیں ملٹیپل ریزنز تھے وہ میں نے بتا دیئے کہ یہ میں پارٹی کسی پرسنل پبلک انٹرسٹ کے لیے نہیں بلکہ ایک نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہ چھوڑ رہا ہوں دیکھیں جی سیاست ابھی تو سیاست میں تو ابھی تو ہمیں بچہ سمجھا جاتا ہے تو ابھی تو ہم نے اس میں جوانی بھی گزارنی ہے اور بڑھے پا بھی گزارنا ہے تو اگر اسی انہی دنوں اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو میرے خیال میں یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مجھے اٹھارہ سے بیس ہزار ووٹ دیا ہے یہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ان لوگوں کو جو میں نے ڈیلیور کیا اپنی اینڈ پہ اپنے جیب سے میں لوگوں کے حدمت کر رہا ہوں جو بھی پولیٹیشنز آتے ہیں ان کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں ان کے پاس پرکنس پرنٹ پرویلیجز ہوتے ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ اور ڈول اٹھ کر سکتے ہیں لیکن جو میں اپنے اینڈ پہ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی میری اپنی سٹرگل ہے اور میں ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی میرا کوئی اتنا خاص لحظہ نہیں ہے اور نہ کسی کے ساتھ میری کوئی بیکڈور چینل نگوسییشنز تھی یا کوئی ہائیبریڈ میں نے کوئی روم رکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکیشن کر کے اس کے بعد آج میں پارٹی کو خیر الویدہ کر دیتا میرا کسی پارٹی کے ساتھ فیل حل سو فار میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ہے سائیفر کا نام لے کے اس قوم کو اتنا گمراہ کیا کہ جب حقیقت نظر آئی تو لوگ سمجھ گئے کہ ایکچول یہ جو ایجنڈا تھا یہ پاکستان کے خلاف ایجنڈا تھا یہ انٹے پاکستان ہے نہ کہ یہ پرو پاکستان سلوگنز تھے پی ٹی آئی کا جو یوت ہے ٹائگر تھا وہ اس لیے نہیں کہ جتنے بھی سٹالوارٹ پولیٹیشنز جو پی ٹی آئی میں سرکردہ ورکر تھے اسمبلی کے ممبرز تھے منسٹرز رہے ہیں اور انہوں نے پارٹی کو اس لیے چھوڑ دیا اور وہ پارٹنگ آف دا ویز اس لیے کہا کیونکہ ان کو جو ان ریالیٹی جو ان چیزوں نے ان کو ایکسپوز کیا ان ریالیٹی میں یہ لوگین آف کاؤزیشن ہوتی ہے کوئی ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو جو لاوہ جا پھڑتا ہے تو اس میں بہت ایک پراسس ہوتا ہے وہ اچانک سے نہیں پھڑتا اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو ایکسکلوز کی گھر میں نہیں تھی کیا اس کی پرائیویسی نہیں ہے کیا وہ ایک سرکاری عددار کے علاوہ اس کی اپنی پرسنل لائف نہیں ہے اگر وہ ہم اس سے ایکسکلوڈ کر لیں اس سے مائنس کر لیں تو اس کی اپنی زندگی ہے تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں تو ہم انہی کے بدولت یہ ہمارے تھنگ ٹینکس ہیں اگر ہمارے تھنگ ٹینکس اس ملک کے لیے کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ اور میں اس کڑی کا حصہ ہیں